اچھا خاک سار صاحب موضوع کے مطابق جو کہ تین چیزیں بلڈنگ بلوکس سمجھتے ہیں ایک شخصیت کی ایک زندگی کی جو انسان میں ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں دنیا میں ان میں بھی یہ چیزیں ہوتے ہیں بلڈنگ بلوکس جو شخصیت کے بلڈنگ بلوکس ہے یعنی پرسنلٹی بلڈنگ بلوکس کہتے ہیں وہ ہے قوت ایرادی قوت فیصلہ قوت برداش حوصلہ جو کہتے ہیں تو یہ یہ اس کو یہ کیسے یہ سچ ہے ایسا کہ ہوتے ہیں ایک شخص کی یہ تین چیزیں بہت سٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے تو انسان ہر چیز میں کرتے ہیں ہمارے والد صاحب نے ایک بچ میں نے چیز بتائی تھی تھا صحیح سکول ٹیچرز کے ساتھ انہوں نے فرمایا تھے لوگ تین قسمتے ہوتے ہیں صحیح تین قسمتے لوگ ہوتے ہیں ایک صرف پرسنلٹی دسکس کرتے رہتے ہیں صحیح صحیح یہ ایسا ہے یہ بہتران میں کہ یہ فضول ہے صحیح 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 یہ صحیح صحیح میں نے فرمایا ہمیں بچ میں نے بتایا جی چھوٹے ہوتے تھے کہ کہ دوسرے لوگ ہیں کہ وہ آئی ڈی آز دسکس کرتے ہیں صحیح بھئی یہ ہو جائے یہ ہو جائے وہ وہ لوگ ان سے اچھی ہیں نیچے والوں سے ایک اور لوگ انہیں بتایا کہ وہ ہوتے ہیں تخلیق کار ہاں تو کچھ بنا کے جاتے ہیں دنیا میں صحیح صحیح اللہ تعالیٰ ہے آفن الخالقین انہوں نے فرمایا اس کا مطلب خالق اور بھی ہوں گے پھر حضرت وہ آفن الخالقین ہے بے شک تو خالق کر اس کے بندے بنیں گے بے شک اور ان میں سے ایک سب سے بڑا دارے حاضرہ کا سنبل داکٹر محمد عبدالصمب جنہوں نے سنبلہ کو خلق فرمایا اپنی قوتوں کو استعمال فرمایا تخلیقی جو اندر بنتی اور ایک وہ چیز تخلیق فرما بھی جس کا اس وقت دنیا میں کہیں بھی کوئی اور وجود نہیں ہے صحیح 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 وہ آپ ان لوگوں میں چلے گا ہم سوچتے تھے اور میں خود بھی تھوڑا بات کچھ نہ کچھ اچھی طرف چلتا ہوں ایک چیز کا اچھے روح دیا جائے اچھا دیا جائے اچھا دیا جائے اور آپ نے ہمیں وہ روح دے دیا ہے کہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کرنا چاہے کچھ کر سکتے ہیں یہ possible ہے کچھ ایک لیڈر مل جائے تو ہم اس ملک اور ملک کی تقدیر کو بڑھلی کر سکتے ہیں انشاءاللہ پاکستان کو ہم کچھ دے لے جا سکتے ہیں جس محصد کے لیے آیا تھا اگر یہ حدہ کو لوگ اتھارے سمجھ جائیں پاکستان ایک دنیا کا اتنا عظیم مملکت بن کے اوبر سکتا ہے ان پازیسیف قوتوں کے استعمال کر کے سمدہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے دے کہ وہ سمجھ جائیں اور یہ میری جان بال میں نے پہلے پیش کر دیا ہے کہ ہمیں تو اس میں لگا دیا ہے اور اس کے رزلس ہمیں مل رہے ہیں سیئی سیئی بلکل سیئی فرمارے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں آپ کی صلاحیتوں میں اور بہتنا زعفہ فرمائے آپ کے جو ساتھ لوگ ہیں ان کے اوبر دردی رحم و کرم فرمائے اور اس ملک کے اوپر رحم و کرم فرمائے اور یہ ملک یقیناً آپ کی وجہ سے بہت زیادہ ترقی کرے گا بلکل انشاءاللہ کہ میرا ایمان ہے اکان ہے اس بڑھابے میں مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ داخل سمات صاحب ہمارے ملک کی تقدیر کو بدل کر سکتے ہیں اور ہم اپنا احساس میں ڈالیں گے کتنا ڈال سکیں گے انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے ساری طاقت ہمارے ساتھ ہے پاور ہمارے ساتھ ہے نالج اللہ نے دیئے ہمارے سنے میں ڈال لے ہمارے وجود میں تو انشاءاللہ ضرور ہوں گے ضرور انشاءاللہ ہوں گے ہوگا جی انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ ہوگا اور ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اللہ یہ سب کچھ بہتر کرے اور بہترین کرے وہ واقعی انسان کے سوچ اور انسان کے حدود تخلیقی ہونی چاہیے تو سمدہ جو ہے اور ایچ ایم ایف ہے جل سائنسز کی جتنے بھی سبجکس ہیں یہ ہمارے سوچ کو تخلیقی کرتے ہیں ہمارے رادو کو سٹرونگ کرتے ہیں ہمارے قوت فیصلہ کو سٹرونگ کرتے ہیں اور ہمارے قوت برداشت قوت حفصلہ کو بڑھاتے ہیں تو یہ ایک ہر انسان جتنا بھی کہ وہ کامیاب نہ ہو جتنا بھی کہ ان کا صحت ٹھیک نہ ہو ان کو اور ضرورت ہوتے ہی تاکہ وہ ان کو انہانس کرے اس کو اور بڑھائیں اور بڑھائیں یہ ضروری ہوتے ہر انسان کے لئے سوچے ہو کہ شیر پڑھتے اس علامہ صاحب کا بلکل بلکل سمجھ نہیں آتی کہ خدا بندے سے خود سوچے بتا تیری رضا کیا ہے بلکل سمجھا یہ سکھا دیکھا کہ تیری رضا کی اللہ صلی اللہ کی رضا مل جاتی ہے بندے سے خود سوچے بتا تیری رضا کیا ہے تو یہ سمجھا سے ملے گا یہ کام اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ شکر ہے میں اتنا اللہ تعالیٰ احسان مانتا ہوں کہ آپ سے برقات کرا دی اللہ تعالیٰ نے اور آپ کی قوتیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں ہم سیضیاب ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی سیضیاب کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے آپ لوگوں کے وجہ سے کافی لوگوں نے بہت سے حوصلے پیدا کی اور بہت سے آپ لوگوں کے وجہ سے اللہ نے ان کے زندگیوں میں تبدیلیاں لے ہیں آپ لوگوں کے وجہ سے اللہ نے ان کے دردک دور کی تو یہ بہت بہترین عبادات میں سے عبادات ہیں اور یہ ہر انسان کو اپنانی چاہیے اور جس طرح آپ کے جنرل صاحب ہے تو جنرل صاحب کو چاہیے کہ انشاءاللہ یہ آگے انشاءاللہ ہم اس میں بڑھیں آپ کے ساتھ یہ جنرل صاحب کو تینے بھائی آرہے ہیں لاہور آئیں گے پہلے صحیح ملتان میں وہ ان کو میں نے بتا دیا ہے صحیح انشاءاللہ وہ لاہور سے آئیں گے اور جنرل صاحب سے جائن کریں ان کے بچے جائن کریں گے سارا کچھ یہ پوری فیملی انشاءاللہ یہ بچوین کے ساتھیوں میں سے ہیں جنہوں نے ہماری گرومنگ کی ہوئی ہیں یہ ہمارے مشن کے لئے سرماعہ افتخار ہوں گے حضور وہ لوگ ہیں جو کچھ کر گزر رہا جانتے ہیں اور کرنے کا فرم انہوں نے سیکھا ہوا ہے صحیح صحیح بلکل انشاءاللہ یہ صرف آپ کی برکتوں کی وجہ سے قربت نظیب ہوئی صحیح آپ کی نے ہمیں بتایا تو ہمارے علم اور فضل میں اضافہ ہوا صحیح اور یہ لوگ ماننے لگے کہ ہاں یہ چینج ہوا ہے خاص یہ نہیں تھا تو پینشن گیتا تھا اسے یہ کچھ اور ہو گیا ہے تو یہ صرف سمدہ ایک ہی وجہ سے ہوا ہے حضور صحیح آپ کی سمدہ کو آگ دے اور ہمیں آگے پڑھنے کی توفیق دے جو بقاہ تو صرف رہے گئے میں اس آرے کرنا چاہتا ہوں حضور انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دوسرے کال ہورڈ پہ ہیں السلام علیکم واریکم السلام پرکٹر صاحب جی کون بات کریں کیا آپ کی شاگیت بول رہی ہوں وہ خفتے کو جو کلاس ہوئی تھی جی جی سمدہ ہیلنگ اس میں میں شریک تھی اچھا ماشاءاللہ کراچی کراچ جی میں اپنے وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں اپنی جو تکلیفیں تھی مجھے وہ اپنی کو ختم ہو گئی ہیں اچھا اللہ کا شکر میرے کانوں میں بچپن سے تکلیف تھی کان کبھی میٹی میٹی خادش ہوتی تھی کبھی بہتے تھے کبھی خوشک ہو جاتے تھے دنیا کا علاج میں نے کروایا اب بغیر دوائی کے سمدہ ہیلنگ سے میرے کان بلکل بلکل ٹھیک ہو گئے ہیں کمر میں درد ہوتا تھا میرے کندوں میں درد ہوتا تھا میرے گردوں میں تکلیف تھی میرے گھٹنوں میں تکلیف تھی یہاں تک کہ میری چپنی گھٹنے کی چپنی نکل جاتی تھی بہتے لگتی تھی بہت تکلیف تھی اب اللہ کا شکر ہے حکم میں رہ سکتی ہوں بیروں میں بلکل مجھے درد نہیں ہے گردوں میں تکلیف نہیں ہے کچاؤ نہیں ہے اور میری نظر کچھ ٹھیک ہوتی جا رہی ہے اور میرے اندر بل پاور پیدا ہوتی جا رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور غصہ میرا ختم ہو گیا ہے بلکل بہت بہت اچھی بات بہت اچھی بات غصہ بہت بری چیز ہوتی انسان کے اپنے وجود پہ بہت برا اثر کرتے ہیں آج موضوع کے مطابق آپ نے خود فرمایا کہ میرے ویل پاور یعنی قوتی ارادی بہت بہتر ہو گئی سٹرانگ ہو گئی تو اسی طرح قوتی فیصلہ ہوتے ہیں قوتی برداش حوصلہ کیا قوتی برداش اور حوصلہ بھی سے بہتر ہوتی اچھا دی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتی آپ سے پوچھ رہا ہوں بہت ہوتی ہے مجھے برداش بھی ہو رہی ہے اور کوئی سے ارادی بہت ہے اندر یعنی روز آنا جیسے ہی میں ہوتی ہوں میرے اندر دل پاور پیدا ہوتی ہے بہت میرا دل کرتا ہے کہ میں کچھ کروں کچھ کروں کچھ کروں کچھ کروں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے بات یعنی آپ اینجیڈک طریقے سے پاورفل طریقے سے اپنے کام کو اپنے ذمہ داری کو سرانجام دے رہی ہے نا دیکھتو میں سخت بولتی ہوں اور بہتے بھی آپ نے نصیت کی ہے کہ سخت بولیں اچھا سوچیں سائی اور اچھی باتیں دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں سائی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے دوسروں کے بارے میں برائی نہیں سوچنی ہے تھا ہی سوچنی ہے اور میں سوچتی میں میں ناؤمید تھی کتنا پن تھا غصہ تھا جنوب تھا اب اللہ کا شکر ہے میرے میں برداش بھی ہو رہی ہے میرے شوہر ہیں ان کے دماغ جو خون کی شریعانی ہیں ان میں بہت آگئے تھے اور دو دفعہ وہ ٹیرالائی ہوئے آٹھ کے مریض ہیں انجیو گرافی ہوئی ہے انجیو بلاک ہوئی ہے انہوں نے جمائی قدر کھائیں ہیں اتنی کھائیں کہ خیضہ خراب ہو گیا موشن لگ جات ہیں اور خیر تو بلکل کمتور ہو گئے بلکل ایسی چلتے ہیں جیسے روموک بلکل نہیں چلتا چلتے ہیں تو میں سمجھ ڈیلنگ دے رہی ہوں انجیو بات رشتی ہوں کہ میں سوڑا شام کر رہی ہوں اور پجر کی نماز کے پاس اپنے خود سمجھ ڈیلنگ کرتی ہوں پھر اپنے بچے کو بچے اور اور اس لئے ڈاکٹر سام میں اپنے بچے کے بارے میں بتا کرنا ہے کہ وہ نشا کرتا ہے اچھا اچھا نشا کرتا میں اس وقت بولا پھر آپ نے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا آپ مجھے بتائیں کہ اس کو میں کس طرح دل کروں اس میں غصہ بہت ہے جنون بہت ہے ہمارا کہنا نہیں مانتا کئی گھنٹے بہت آتا ہے تو آپ اس طفح جو بچوں کے ہو رہے تھے آپ اس میں لے آتا آپ بچوں کے جو کلاس تھے تو ان میں لے آتا کتنے عمر ہے میری تو مطلب ہے 68 ہے آپ کے بچے کے میرے بچے کی ہے مطلب 29 سال 29 سال تو آپ انشاءاللہ اگلی دفعہ جب ہم کراچی آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کر لیں آپ یہ جو ہمارا ہوگا سیمنار اور شوپ ہوگا تو لازم انشاءاللہ ان کو لیں ان کو سکھا دیں گے انشاءاللہ چھوڑیں گے بہتر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ پھر سے میں کرتی ہوں جیسے وہ تیسرا بلکل آپ کر لیں اور انشاءاللہ اچھا ایک اور بات ہے دوسری بات میں آپ سے بات کرنا تھا کہ سب سے جو ضروری بات ہے جو سب سے اہم ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر ان کو بتائیں ہیں اور جو لیول 3 میں جو طریقہ سی آداد چھوڑنے کا ہے اس کے مطابق اگر اس کو ڈیل کرے تو انشاءاللہ وہ بالکل عادت چھوڑیں گے کوئی بھی شخص اگر ہمیں خود عادت ہیں یا کسی اور میں ہے تو یہ possible ہے اللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں شکر کرتے ہیں صحیح میں ابھی تو اس کو پتا نہیں رہی ہوں میں خود کر رہی ہوں ایک بخوا اس کے درد ہوا تو میں دیا تو چھوڑو امی رہنے جو مجھے تقریف ہوتی ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے میں یہ سوچا کہ سویا ہوتا تھا جب عمال کے بعد اس کے پر دیتی ہوں سمجھ دیتی اور خیالوں خیالوں میں مطابق یہ عادتی چھوڑے صحیح 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 میں چلو انشاءاللہ یہ طریقہ تو آپ خیالدہ کو کال کریں جن سائنسز کی ٹیم کو کال کر وہ آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے پریکٹیکل اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو وہ بتا دیں گے اور آپ ریپیٹ کے لیے بھی رادی خواتی فیصلہ بہت ان کی بہت سٹرونگ ہو گئی اور وہ یہ چاہ رہے ہوتا ہے کہ وہ کام کرتے رہے ہیں بہت جست اور بہت پاورفل ہو گئی بہت طاقتور ہو گئی اور بس ایک مسئلہ ہے جو انہوں نے ٹھیک ہے نا اگر بچہ تیار ہو جائے علاج کرنے کے لیے تو بہت اچھا ہوگا کیونکہ وہ بہت گمبی رہے ہیں انہیں سال عمر ہیں اور بچہ اس حالت نہیں ہے بہت غفلت ہے موسیقی وچ می آن حک ٹی وی انہیلت ویلت انہیبنیس پروگرام ایری مورننگ ایٹ ایم 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 بودھ اور ہفتہ کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سرابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں بائی ور موس پاورفل ہلنگ انہیجی سمدہ اور موس سیکسسیف فارمولا ایچ ایم اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بے آپ مستفید ہو سکتا ہے ڈپریشن کا جدید طریق علاج سمدہ ہلنگ انہیجی مہورہ علم کا خلاص اور عمل شفائی توانیو کی پوشید دنیا اور جیل سائنسز ڈپری ڈپریشن مجھے اور مجھے سامدھائلنگ کے لئے